نائن الیون کے بعد برطانوی میڈیا میں اسلام سے متعلق تقریباً بتیس مضامین شائع ہوئے اور تقریباً سبیہ کا تعلق دہشتگردی یا انتہا پسندی سے تھا اس کا اثر یہ محسوس کیا گیا کہ اسلام کی امیج مسک ہونے کے باوجود یہاں کے بشتر لوگ اسلام سے بے حد متاثر ہوئے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد باصر فیصد پہنچ گئی تینک ٹینک فیٹ میٹلز کے لیے سوانزی یونیورسٹی کے ایک مفصل سروے کے مطابق صرف گزرشتہ ورس پانچ ہزار دو سو افراد نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا یہ نائن الیون کا ثانیہ ہی ہے جس نے نکلا کو اسلام قبول کرنے پر مائل کر دیا اسلام کی جانب راغب کرنے میں گیارہ ستمبر کا واقعہ بڑی وجہ نہیں لیکن اس دن نے میری زندگی کی سمت بدل ڈالی میں اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا نہ جانے مجھے کس چیز کی تلاش ہو دی جیسے میری زندگی میں کوئی بڑی کمی ہے میں نے دوسرے مذہب کا مطالعہ کیا مختلف علماء سے ملا مسجد گیا اور خود کو تلاش کرنے کی کوشش کی کوئی بات ہے اسلام میں جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ اب میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں میڈیا نے جو اسلام کی تصفیر کشی کی ہے وہ اس سے کوسون دور ہے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یوسف کا پلان ویس منسٹر یونیورسٹی میں انٹر فیت شعبے سے وابشتہ ہیں اور ایسے طلبہ کی رہبری میں مصروف ہیں جو اس مرحلے پہ پہنچ کے مذہب کے بارے میں وسوسوں کا اشکار ہوتے ہیں میری شعبے کا مقصد خاص طور سے اسلام سے جڑے معاملات کی نشاندہی کرنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا ہے انٹر فیت شعبے کا مقصد گو کے کافی وسیع ہے لیکن ہم ان نوجوانوں کی رہبری کرتے ہیں جو مذہب کے بارے میں کنفیوز ہیں یا کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے یا مذہب کے قریب رہ کر اسے مشکوق سمجھتے ہیں ہم مختلف سیاستدانوں کو لاتے ہیں مذہبی علماء سے رجوع کرتے ہیں انہیں طلبہ سے ملاتے ہیں تاکہ بچوں میں ایک اعتماد پیدا ہو اور وہ اعتماد کے ساتھ مذہب کو اپنائیں کیونکہ یہ احساس نویت کا مسئلہ ہے اور ہم احساسیت کے ساتھ اس کو ہینڈل کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق بیشتر ایسے لوگوں نے مذہب تبدیل کیا جو والدین کی شفاقت سے محروم ہیں گھرے لونیزا مضبوط نہیں یا چھوٹی عمر میں والدین سے جدہ ہونا یا والدین کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے جس کی مثال مسلمان معاشرے میں انتہائی کم ہیں جب سے میں مسلمان بنا ہوں میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں شراب پینا چھوڑ دی اور کوشش ہوتی ہے کہ سو مسلات کا پابند رہوں پہلے پہل میری فیملی بڑی پریشان ہوئی کہ مجھے کیا بھو سوار ہوا ہے لیکن اب انہوں نے میری زندگی کی نئی تصویر دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک اچھا انسان بن گیا ہوں میں خود بھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر اور خاندان کے قریب آگیا ہوں اور ہر لمحے اس کا لطف اٹھاتا ہوں الیکس کی عمر اس وقت ستائی سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا والدین نے پہلے اس کی مخالفت کی لیکن الیکس کی بدلتی زندگی کو دیکھ کر انہیں اب کوئی شکایت نہیں رہی پہلے میرے دوستوں نے سمجھا کہ زندگی کا ایک موڑ آیا ہے اور میں اس سے نکل جاؤں گا مگر جو میری پکے دوست اور اشتدار تھے انہیں مجھ پر یقین تھا اور انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ بہت سارے سوالات پوچھتے رہے میں لفظی جمع خرج کے بجائے اسلام کی کتابیں پڑھتا رہا اور ان کی روشنی میں جواب دیتا تو وہ میری بات سے متفق ہوتے انہیں کچھ کچھ یقین ہو گیا کہ میڈیا جو اسلام کے بارے میں کہتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے حکومت برطانیہ نے مختلف برادریوں میں قربت پیدا کرنے کے لیے کئی اختیامات کیے مگر ملٹی کلچرل معاشرے میں رہ کر مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کے لیے پروگرام ترتیب دیئے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور پرکنے کے لیے سیمینار سے لے کر مجال اس منعقد کرائیں یہ مگریبی تہذیب و تمدل اور یہاں کے سٹونٹی فور اور اس کلچر سے بلکل ہی مایوس ہے اور یہ مایوسی بلاخر انہیں اسلام کی طرف لے جاتی ہے اور جب اسلام قبول کرتے ہیں مسلمان ہو جائتے ہیں تو یہ تھوڑا سا انہیں سکون سا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو اپنے اندر کوئی کھلا محسوس کرتے ہیں کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں اور یہ کمی اسلام قبول کر کے پورا کرتے ہیں ایک مثال میں دے دوں ابھی چند ماہ پہلے اسی طرح سے ایک واقعہ میرے ساتھ آیا پیش انہیں مجھے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ کیوں آپ کے عمر تو صحیح تھی ابو ہے کہا نہیں نہیں میں مسلمانوں کو دیئے بڑے خوش ہے جب ملتے ہیں گلے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں کھانے پر بلاتے ہیں یہ کلچر ہمارے ہاں تو نہیں ہے دو تیر ہبتے میں اس کا رہیسل کرتا رہا آخر کار ہاتھوں مسلمان ہوا کلمہ اس میں پڑھا اب وہ کہتا ہے اگر میں مروں گا تو مجھے آفیت ہے تو یہ چیزیں دراصل ہیں جو میں نے محسوس کی ہے ان میں اور یہ بڑی کرٹیک ہے مذہب تبدیل کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو مگر ایک بات مشترک ہے کہ ہر مذہب کی بنیاد اچھا انسان ہی بننا ہے